اسلام علیکم فیوورز میں آپ کا ہوسٹ ملک وسیم رضا آج ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو دوستو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کپاس میں گلابی سنڈی کے حوالے سے کہ کپاس میں گلابی سنڈی کا نقصان اور اس کا کنٹرول کس طریقے سے کرنا چاہیے تو دوستو جو کپاس پر گلابی سنڈی کا نقصان یا اٹیک ہے وہ کس وقت ہوتا ہے تو دوستو جب پھول بن رہے ہوتے ہیں یا ٹنڈے بن رہے ہوتے ہیں تب گلابی سنڈی کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ جب اٹیک کرتی ہے پھول پر یا ٹنڈے پر تو دونوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہماری کپاس ہوتی ہے کہ وہ صاف نہیں ہوتی اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کم ریٹ ملتا ہے تو اس کا جو بہترین حال ہے گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کا بعض دوستوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ گلابی سنڈی آخر تک کنٹرول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دوستو جب ہمارے کھیتوں میں کپاس کے فیلڈ میں ٹنڈے یا پھول بن رہے ہوں تب ہمیں گلابی کا ہلکا پھول کا سپریم ملا کر کروانا چاہیے چاہے کوئی بھی سپریم کریں ہمیں گلابی کا سپریم ساتھ میں ملوانا چاہیے تو اس سے دوستو ہم گلابی کا ختم کر سکیں گے اگر ہم اس طرح نہیں کرتے گلابی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ گلابی آئے گی تب سپریم کریں گے تو دوستو اس طریقے سے گلابی ختم نہیں ہوگی کیونکہ جب گلابی زہر ہوتی ہے وہ تقریباً 50 فیصد ہماری فیلڈ کا ہماری کپاس کا نقصان کر چکی ہوتی ہے تو دوستو اس کے کنٹرول کے لیے ہمیں شروع سے ہی ہلکے پھول کے سپریم ملوانے چاہیے جیسے کہ پہلے سپریم کے ساتھ آپ بائی فین ترین ملوانے پھر اس کے بعد آپ شیڈنگ کا استعمال کریں ٹرائی ایزو فاس پلس ایبا میکٹن کا ضروری نہیں کہ اگر آپ لوگوں کا مسئلہ کے کپاس سخت ہو جاتی ہے تو تو دوستو مطلب کہ جو ٹرائی ایزو فاس پلس لیمڈا یا ٹرائی ایزو فاس پلس ایبا میکٹن ہے اس کی آپ ڈوز کم کر کے سپریم کروا دیا کریں تاکہ آپ کی کپاس پر بھی سٹریس نہ آئے اور گلابی سننی سے بھی آپ کا فیلڈ پاک رہے تو دوستو اس طریقے سے آپ مکمل کنٹرول کر سکتے ہیں گلابی سننی بھارت تو جڑے رہیے وسیم ایگریکلچر کے ساتھ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ